اور غالب کو ان کے دو سو چوبیس وی یوم پیدائش پر پوری دنیا میں یاد کیا جا رہا ہے لیکن آج ہم آپ کو غالب کے دور کی وہ چیزیں دکھاتے ہیں جنہیں غالب نے پہنا اور استعمال کیا دہلی کی غالب اکیڈبی میں واقع غالب میوزیم میں غالب کے دور کا ماحول بنانے کی کوشش کی گئی ہے ہمارے نامنگار خورم شہزاد نے اس میوزیم کا جائزہ لیا مرزا اصداللہ خا غالب کا دو سو چوبیس ویوم پیدائش ہے اور اس وقت ہم ہیں غالب اکیڈمی کے میوزیم میں اکثر بات ہوتی ہے غالب اسٹیٹوٹ کے میوزیم کی لیکن آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ غالب اکیڈمی میں بھی ایک یونیک میوزیم ہے غالب کس طریقے سے رہتے تھے کیا کرتے تھے اور ان کا جو وقت تھا اس وقت کس طرح کا ماحول تھا کیا چیزیں تھیں وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ وہ تصویریں ہیں جو غالب سے متعلق ہیں غالب کہاں رہے الگ الگ جگہ کس طریقے سے رہے جیسے نواب بخش معروف مکان کا پھارٹک وہاں پر رہے اسی طریقے سے گلی قاسم جان کی جو تصویر ہے نکڑوالی مسجد کی وہ یہاں پر موجود ہے اور اسی طریقے سے حکیم محمود خان کے مکان کا پھارٹک جہاں اٹھارہ سو ستاون میں غالب کا قیام چند مارا تھا تو یہ وہ تمام تصویریں ہیں جو آپ کو یہاں دیکھنے کو ملے گی لیکن اس سے بڑھ کر جو چیزیں ہیں وہ آپ کو دیکھنے میں غالب آخر کیا چیزیں تھیں اس وقت جو عام طور سے غالب نوش فرماتے تھے وہ کھاتے تھے تو آپ کو یہاں پر سیکھ کواب ملیں گے کریلا ان کو پسند تھا کوفتہ اور اسی طریقے سے غالب کے زمانے کا گلاس یہاں پر ہے پسندے یہاں پر موجود ہیں دہی غالب کو پسند تھی مرکہ سالن اور اسی طریقے سے غالب کا اکثر دیکھا ہوگا جو اس وقت تک کٹورا تھا جو استعمال ہوتا تھا ہر چیز کے لیے وہ اس زمانے کا کٹورا بھی یہاں پر ہے اور یہ روٹی ہے جو روٹی ہے وہ بیسن کی روٹی ہے یعنی کہ غالب بیسن کی روٹی کھانا پسند کرتے تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ بادام غالب کھاتے تھے اور اسی طریقے سے مصری کے شوقین تھے انگور اور یہ افغانی روٹی ہے وہ کھاتے تھے اور اس زمانے میں کیسا محول ہوتا تھا کس طریقے سے برطن استعمال ہوتے تھے کروک ریوو یہاں پر ہے لیکن دلی کیوں آپ کو معلوم ہے کہ اٹھاروں ستاون کا دور غالب نے دیکھا تھا تو دلی شہر کا جو محاصرہ ہوا اس سے پہلے جو انگریزوں کے ذریعے سے کیا گیا تھا اس سے پہلے کی تصویر ہے اور اسی طریقے سے دلی کا کیسا نظارہ ہوتا تھا لال قلعے سے دہلی کس طریقے سے دکھتی تھی اب جو تین کروڑ سے زیادہ کی آبادی کا جو شہر ہے وہ ایک چھوٹا سا شہر ہوا کرتا ہے یہ تمام تصویر آپ کو دیکھنے کیوں ملیں گی اور ساتھ ہی ساتھ یہ غالب کے زمانے کو کیسا کلچر تھا کس طرح کسے لوگ بیٹھتے تھے کس طرح کسے رقاصہ رقص کرتی تھی یہ تمام چیزیں دکھانے کی کوشش کی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ وہ ملبوسات ہیں جو اس زمانے میں استعمال کیے جاتے تھے یہ وہ ملبوسات تو نہیں ہیں جو غالب خود استعمال کرتے لیکن اس زمانے میں آپ یہاں پر ضرور پہنچ جائیں گے اس کے علاوہ اس میوزیم میں آپ کو یہاں پر دیکھنے کیوں ملے گا وہ پرانے سکے غالب کے خطوط غالب کی تحریریں کس طریقے سے انہوں نے خط لکھے وہ تمام چیزیں ملیں گی پینٹکز یہاں پر پہلے سے موجود ہیں انگریزوں کے زمانے کے جو کوائنس ہیں سکے ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں تو غالب کے زمانے غالب کے زمانے میں اگر آپ کو جانا ہے تو آپ یہاں پر آ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کافی جو ہے یونیک چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی بس اتنا ہے اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ غالب کے زمانے کا محول کیا تھا اس وقت کس طریقے سے لوگ کام کرتے تھے کس طریقے سے رہتے تھے جو پرانی باتیں ہیں پرانی یادیں ہیں وہ یہاں پر آ کر ضرور تازہ ہوں گی کیمروین فروزوانی کے ساتھ خورم شہزاد نیوزیوٹی تلی